Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila میں پھر سے آگیا ہوں آپ کے بیچ میں بہت important information کے ساتھ بہت سارے students مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں about different fellowships کہ وہ کون کون سے fellowships لے کر کے اپنے career میں آگے boom لے سکتے ہیں یا boost لے سکتے ہیں کون کون سے fellowships آتی ہیں خاص کر آج میں جو بات کرنے والا ہوں جس fellowship کے بارے میں وہ Department of Science and Technology کی ایک بہت ہی کمال کی fellowship ہے اس کے بارے میں details بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک humble request کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو چینل پر دیا جانے والا content پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور like کریے گا اور چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے گا اس سے ہمیں باقی students جو needy ہیں ان تک پہنچنے کی reach مل جاتی ہے اور ہمیں ایک moral boost بھی مل جاتا ہے کہ ہمارا کیا ہوا کام آپ لوگوں کے کام آ رہا ہے اور آپ اس سے benefit لے پا رہے ہیں تو بینہ دیر کی ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو آپ link دیکھ پا رہے ہیں اس کا link میں description section میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ directly یہاں پہ آ کر کے apply کر سکیں اور اس fellowship کا نام ہے propose wise scope fellowship آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے already ایک fellowship کے بارے میں بتایا تھا جو wise fellowship تھی اسی طریقے کی ایک یہ نئی fellowship ہے جس کو ہم لوگ wise scope fellowship کہہ رہے ہیں جو normal wise fellowship تھی وہاں پہ آپ phd کرنے کے لیے آپ کو fellowship مل رہی تھی بھٹ یہاں پہ جو students کے پاس phd ہے اور یہ جو scholarship ہے specifically ladies کے لیے ہے یا female candidates کے لیے ہے women in science and engineering جس کو wise بولتے ہیں wise women in science and engineering societal challenges with opportunities جس کو ہم scope بولتے ہیں یہ department of science and technology کی ایک fellowship scheme ہے جس کی مدد سے women scientists and technologists کو جنہوں نے اپنی phd کمپلیٹ کر چکی ہے اور آگے اپنی knowledge کو science and technology میں use کرنا چاہتی ہے for the benefit of society ان کو یہ fellowship دی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے areas میں یہاں پہ fellowship آپ avail کر سکتے ہیں energy water waste management engineering and technology development environment climate sustainable development agriculture and allied sciences in health food and nutrition تو ان areas میں آپ یہاں پہ fellowship لے کر کے کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک link دیا ہوا ہے online dst.gov.in اب جب آپ اس میں زیادہ information کے لئے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ click کریں جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے suppose میں open کرتا ہوں اس link کو تو آپ دیکھ پائیں گے کہ ایک نیا page open ہو جائے گا اور یہاں پہ wise scope fellowship کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے call status active basically یہ active throughout the year رہتا ہے تو اگر کوئی کوئی بھی چاہتا ہے کہ آپ apply کریں اس میں تو یہ ایسا اس کا کوئی time نہیں ہے حالانکہ آپ اگر چاہتے ہیں کچھ اس کے بارے میں جاننا تو dr. شما عوستی میں ہمیں ان کا phone number بھی دیا ہوا ہے اور ان کو contact کرنے کا time duration بھی دیا ہوا ہے آپ ان سے contact بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ اس کے اوپر صرف click کریں گے تو کوئی بھی detail یہاں پہ نہیں آئے گی دیکھیں اگر آپ یہاں پہ format دیا ہوا ہے اس کے download کے اوپر click کریں گے تو آپ زیادہ جانکار یہاں سے لے پائیں گے میں نے اس کے format کے اوپر click کیا اور یہاں پہ دیکھیں ایک page open ہو کر کے آ لیا اب دیکھیں یہاں پہ باقی چیزیں تو میں اوپر کی جتنی بھی لکھی ہوئی وہ سب میں آپ سے discuss کر چکا ہوں broad thematic areas کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے لیکن جو candidates یہاں پہ regular employment میں ہیں وہ یہاں پہ apply نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا position of applicant in any project as postdoctoral fellow research associated etc will be considered as temporary assignment ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں age جو ہے minimum age جو apply کرنے کی ہے وہ 27 سال ہے maximum age 60 سال ہے educational qualification women scientists who have completed PhD in basic sciences or applied sciences or having equivalent degree MS MDS وہ اس fellowship پہ apply کر سکتی ہیں financial support جو یہاں پہ ملے گا وہ 55,000 روپے پر منت کے حساب سے ملے گا plus HR بھی یہاں پہ آپ کو دیا جائے گا ایک اور چیز ہے کی research grant جو ہے وہ 2,000,000 روپے کا ہے per year field demonstration 1,000,000 روپے کا ہے and cost of small equipments 2,000,000 روپے کے یہ بھی ملیں گے DST کی طرف سے تو بہت ہی کمال کی fellowship ہے اگر آپ PhD کے بعد آپ اپنی lab وغیرہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی کمال کی fellowship ہے project کا duration 3 سال کا ہے اس کے علاوہ selection کیسے ہوگا criteria of selection will be on the basis of preliminary screening of eligibility and then further applicants credentials that means آپ کا eligibility ہے اس کو screen کیا جائے گا آپ کے credentials کو چیک کیا جائے گا اور societal challenges کے basis پہ آپ کا project کتنا کام کر رہا ہے scientific methodology چیک کی جائے گی expected benefit چیک کیا جائے گا یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں گی final decision جو DST کا ہوگا وہ applicants کو تبھی communicate کیا جائے گا جب financial طریقے سے approval مل گی آتا ہے ठीक instructions filling in the form جب آپ form کو fill کریں گے تو کیا کیا instructions اس کے لئے چیزیں چاہیے وہ یہاں پہ mentioned ہے اب کیونکہ یہ بہت ایک ایک point کافی لمبا چوڑ ہے اس لئے میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو آرام سے پڑ کر کے ایک point کو سمجھ کر کے اور پھر ہی form بھرنے جائے گا نیچے دیکھیں یہاں پہ form mentioned ہے اور ایک چیز اور ہے کہ آپ کو صرف online mode میں apply کر na ہے کوئی بھی hard copy بھیجنے کی وہ reject کر دیا جائے گا تو کیا کیا documents رہی ہوں گے یہاں پہ documents بھی mentioned ہے آپ اس کو check out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میچے آپ scroll کرتے ہو آئیں گے تو یہ آگیا پورا فورم اس form کو دیکھ دیجئے ٹھیک سے اور اس کے بعد فورم کو پورا اچھی طریقے سے بھر ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے useful رہا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اس سے ہمیں باقی سوڈیو پہ پہنچ میں بھی مدد ہو لگی گا تھانک یو سو مچ have a good day